یہ تمہاری باپ کا جاگیل نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اس طرح چلا ہو یہ حکومت ہے پرمنٹ نہیں ہوتی حضرت علی نے جاناں فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کروار کہلے ہو دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی گئی ہے اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام وہ حضرت علی نے جاناں فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری ایک طرف جو ہے نا انہوں نے اغوا کیا ہے میں تو کٹیگاری کے لیے کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے اگر چوڑری امتیاز کو کچھ ہو گیا ڈی پی او صاحب ہاں جی امتیاز ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں ڈی پی او گجرات ہے نا یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگی اس کی تم رسپانسیبل ہوگی یہ ملک بے آئی نہیں ہے اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلا ہو اس ملک میں پوچھ ہوگی یہ حکومتیں پرمنٹ نہیں ہوتی حکومتیں آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے ان کا بہت لمحہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پتان بیٹے کی حیثیت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تفسیر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ملک یہ ہماری قانون ہیں آئین ہیں ہمارے رائٹس ہیں اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی یہ حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بہزت کریں اتنا بے توکیر کریں تو پھر اسمبلی کسی لی ہے پھر اسمبلی کو تو پھارک کرو تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ادری نہیں ہوگا بھائی جان تم بھی کسی کے بیٹے ہو تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کلوار کہل رہے ہو یہ آپ کی لئے اچھا نہیں ہوگا ملک ویسی بھی جل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پختلخواہ میں جو وہ جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے جو اگوا پر آئے تھاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں جو ملک میں بدمنی کا ایک بہت بڑا نتھمنے والا سلسلہ ہے ملک تم سے کٹرول نہیں ہو رہا ملک میں جو اینا نظام کو تم نے برباد کر دیا اور رہا صاحب پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسی بھی روبر سٹیم سمجھتے تھے لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو روبر سٹیم بنا رہے ہو یہ نہیں ہے روبر سٹیم ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بیزت کرو کیا اس کی کوئی سہن ہے پریویلیج تو بول جاتا ہے پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج ہے اور تشدد میں آپ اسی کرتا ہوں میں تمام آپسٹرز کو کہتا ہوں آپ جو کام کرو کانون کے مطابق کرو جو کام کرو رولز کے مطابق کرو اگر آپ کانون سے بڑا تھر کوئی کام کرو کوئی کسی کا ایجنٹ بنوگے تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان میں مجھے تو کوئی چند بہیروں کی مہمان لگ رہی ہے اور میں چپ جسٹس صاحب سے چپ جسٹس صاحب آپ نے کٹیگاری کے لیے ان سے اوت لیا تھا کوئی مرسن پرسن نہیں ہوگا آپ اسے ہم مطالبہ کر دیں کہ آپ اس پر سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیس کروائے آپ پکڑے ڈی ای جی جو اس علاقے کا جو ڈی ای جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈی پیو ہے یا جو ڈی پیو ہے یہ پیدا کریں گے میرا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے چپ جسٹس صاحب سے آپ نے پیسہ لائے کیا تھا انہوں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی بسنگ پرسن نہیں ہوگا یہ اس کی بہتری مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبرتستیہ ہوا کیا ہے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا کیا ایف آئی آر میں جو رکھا ہے ایف آئی آر میں ان کو یکم تاریخ کو جو ہے اس کی روان کی شو کیا یکم تو ابھی آیا نہیں ہے واقعہ ہوا ہے گجراوالا میں انہوں نے شو کیا گجرات میں یعنی گجراوالا کی انٹی کرپشن کے پاس ہے انہوں نے شو کیا ادھر تو ایک تو یہ ہے تو ہم بالکل ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے ہم انشاءاللہ جمعہ کے دن جو ہے نا برپور اس پہ احتجاج کریں گے اور اگر اس طرح اس طرح پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہماری رائٹس روٹیکٹڈ نہیں ہے ہماری جو نمائندی ہے اس کی اس طرح تزلیل کی جاتی ہے یہ عوام کی تزلیل نہیں ہے یہ پوری عوام کی تزلیل ہے اس قوم کی تزلیل ہے اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نیک مزاک ہے تو میں چند باتیں کر رہا تھا بارحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی آئین کے ساتھ قداری کر رہے ہیں